اہم خبر آپ تک پہنچ رہیں گے سپریم کورٹ نے فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کا از خود نوٹس دے لیا ہے فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس کی سماعت کل ہوگی سپریم کورٹ نے از خود نوٹس دیا ہے سینئر سیاستدان فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کا از خود نوٹس دے لیا گیا جو یہاں آپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس کا از خود نوٹس لے لیا گیا فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس کی سماعت کل ہوگی آپ کو بتائیں کہ سینیٹر فیصل واوڈا کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی جس کے بعد اب سپریم کورٹ کی جانب سے اس پریس کانفرنس پر از خود نوٹس لیا گیا ہے اور اس اسخد نوٹس کی سماعت کل ہوگی سپریم کورٹ نے فیصل وابڑا کی پریس کانفرنس کا اسخد نوٹس لے لیا فیصل وابڑا کی پریس کانفرنس پر اسخد نوٹس کی سماعت کل ہوگی عبران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں عبران وسیم بتائیے کہ سپریم کورٹ نے اسخد نوٹس لیا ہے آج برکل آج جب نیب ترامیم کے مقدمے کے سپریم کورٹ میں سماعت چر رہی تھی تو اس معاملے کا نوٹس جو ہے وہ ججس سہبان نے لیا تھا جسس جمال خان مندوخیل اور جسس ارثر منیلا اور ان کے جانب سے تیارین جنرلوں کو مقاطب کر کے کہا گیا تھا کہ یہ جو پریس کانفرنس فیصل وارڈا جسے پروکسی کہہ کے مقاطب کیا گیا کہ یہ ججس کو دھمکایا جا رہا ہے انٹیمنیڈیشن کی جاری ہے کنٹیم کی جاری ہے تو جس پر ایٹرین جنرل نے بھی کہا تھا کہ جو پریس کانفرنس ہوئی فیصل وارڈا کی وہ توہین امیز سی جس پر مندوخیل صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو پریجری بینچر سے پریس کانفرنس کی گئی وہ بھی آپ دیکھیں اس معاملے کو آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے جس پر آپ بھی جب جو سماعت ختم ہوئی ہے تو اب ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے پریس کانفرنس کا فیصل وارڈا کی فیصل وارڈا کا نام ہمیں ذرائع کی طرح سے بتا گیا کہ ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس معاملے کا جو ہے وہ نوٹس لے لیا گیا اور کل اس کنٹیمٹ کیس کی جو ہے وہ سپیم کورٹ پاکستان میں سماعت بھی ہونے جا رہی ہے اچھا امران یہ پہ بتائیے گا کہ پریس کانفرنس فیصل وارڈا کی بہت لمبی پریس کانفرنس تھی انہوں نے کافی باتیں کی انٹیلیجنس اداروں کا بھی انہوں نے نام لیا اور کہا کہ پگڑی اگر اب اچھا لی گئی تو دبل پگڑی اچھا لیں گے اگزیکٹلی آپ بتا سکتے ہیں کہ کن باتوں کا نوٹس لیا گیا ہے سپریم کورٹ میں اور کل سماعت بھی ہونے جا رہی ہے اس کی دیکھیں اب بھی تو یہ صبر سامنے آئی ہے جو کہ جس بات کی ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ نوٹس جا ہے وہ اس پریس کانفرنس کا پریس وارڈا نے جو کی ہے وہ اس کا نوٹس لے لیا گیا ہے اب اس پریس کانفرنس میں جو عدالت میں بات ہوئی وہ یہ کہی گئی اثر منلہ صاحب کی جانب سے کہ جو پریس کانفرنس میں یہ کہنا تھا کہ ہم پگڑیاں جو ہے وہ اس کے ساتھ پوٹبال کھیلیں گے تو عدالت میں کمرہ عدالت میں تو یہی بات جو ہے وہ پوائنٹ آنٹ کی گئی موزر جج کی طرف سے اثر منلہ صاحب کی طرف سے کہ یہ جو کہنا تھا اثر منلہ کیا کہ ہم جو پگڑیاں ہیں جسے عزت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عزت کا ایک میار ہوتا ہے کہ فلان کی پگڑی نہ اچھالو تو وہ عزت اچھالنے میں جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ پوٹبال کھیلنے پر جو بات کی گئی غالباً ایسے جو الفاز فیصل وارڈا نے اپنی پریس کانفرنس میں استعمال کیے اچھا امران مصیب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے کہ آپ سے مزید اپ ڈیٹس بھی لیتے رہیں گے علی حیدر انکر پرسن ہمیں جوائن کر چکے ہیں تجزیہ کار ہیں السلام علیکم علی حیدر آپ نے فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس سنی اور اس حوالے سے بڑے ٹی وی شوز بھی ہوئے ابھی سپریم کورٹ نے نوٹس دے لیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جو باتیں کی گئی تھی ان باتوں پر نوٹس لیا گیا اور اس کا بیگراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ایسل میں آج جو صورتحال تھی اس سے ایسا محسوس بھی ہو رہا تھا جو ریمارس آج آنوریبل ججز میں تھی ہیں اس میں بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ججز کو اس بات کا شکوا ہے یا وہ نالا ہے اس بات سے کہ ایک ایسا شخص فیصل وارڈا تھا جن کی کوئی ریلیونس نہیں ہے اب آپ دیکھیں نا کہ وہ کس حیثیت سے کس کپیسٹی میں آکے اس طرح سے بات کر رہے ہیں کلم نے اپنے پروگرام میں بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ ایسا شخص فیصل وارڈا ساتھ کی کیا ریلیونس ہے اس پورے معاملے کے دوران وہ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور وہ ججز کو بقالہ تنقید کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں ججز کو ادھر لگ رہا ہے کہ اس پہ سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے اور یہ بات ابھی سپریم کورٹ میں جا چکی ہے معاملہ سجدس ہے تو پھر اس پہ فیصل وارڈا آکے تنقید کر رہے ہیں ہاں حکومت تنقید کرے پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ سمجھ میں آتا ہے لیکن فیصل وارڈا صاحب نے جو اتنا آگے جا کے تنقید کی ہے اس پہ کسی بھی طرح سے میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور اس پہ اگر عدالت نے نوٹس کیا ہے تو پھر آئیم شور کہ اس پہ کوئی سیاست دان ہے منجرے میں کھلانی ہیں کیا ان کے دماغ میں یہ چیز نہیں آئی ہوگی ان کے علم میں نہیں ہوگا کہ اس پہ نوٹس بھی لیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے دیکھئے اگر آپ فیصل وارڈا صاحب کے مزاج سے واقف ہوں گے تو فیصل وارڈا صاحب بیسکی یہی چاہتے کہ وہ خانہ حال اول ان کی خواہش پوری ہوئی ہے کہ اس پہ نوٹس ہو اب ان کی ریلیونسی بن گئی ہے پہلے یہ تنقید تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اب نوٹس دینے کے بعد تو ان کے بعد پورا کا پورا موقع ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو اس پہ مزید تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں مزید اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں تو وہ جو ریلیونسی نہیں ان کے بن رہی تھی لیکن دیکھیں وہ ایک پیس کانفرس کر سکتے تھے اس کے بعد وہ اور کیا بات کرتے اب وہ بہت باتیں کر سکتے ہیں کیا لگ رہے کہ اس میں گین کیا ہے کیا حاصل کیا ہوگا اس سے ان کو اب یہ تو فیصل لارڈا صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں اس میں ان کا گزادی مفاد ہے کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں میرے خیال ہے فیصل لارڈا صاحب کوئی نہ کوئی تو پلان ہوگا اس میں وہ کیا پلان ہے وہ شاید اگلے چند دنوں میں ظاہر بھی ہو جائے گا اچھا علیہ آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو وہ چاہ رہے تھے اور بلکل وہ پلان کے مطابق ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب اگر ان کا کوئی پلان ہے تو یا تو وہ ریاکشنری ایسا کر رہے ہیں غصے میں ایسا کر رہے ہیں غصے اب کس بات کا غصہ ہے دیکھیں سوچنے والی بات ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کو ایک بات پہ شکایت ہوئی انہوں نے خط لکھ دیا سبریب کورٹ کو سبیم کورٹ پس کی سماج چروع ہو گئے اب اس سارے معاملے میں فیصل وارڈا صاحب پر کیا لینا دینا یا ان فیکٹ اگر پیسل وارڈا اگر کسی کا بھی کیا لینا دینا اگر پیسل وارڈا صاحب پر جلو وہ تو پھر بھی ایک سرنیٹرز کی سشیس پر ہے لیکن کسی کا بھی کیا لینا دینا کہ وہ آکے پریس کانفرنس کرے ہاں اگر اس بات پہ کسی کو اعتراض ہے تو وہ جا کے عدالت سے رافتہ کر لے لیکن وہ پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے حرانی کے بعد ہے اس پریس کانفرنس کو دکھایا بھی جا رہا ہے علیہ آپ ایک چیز مس کر رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر پوری پریس کانفرنس دکھائی جاتی ہے اس کے بعد پرائم ٹائم میں اس پر ٹاک شوز بھی کیے گئے ہیں اگر تو فیسل وارڈا صاحب ایک سرنیٹر ہونے کی ایسیوں سے اتنی بڑی پریس کانفرنس کریں گے آپ کو یاد ہوگا ہے فیسل وارڈا صاحب جب کچھ بھی نہیں تھے آئیسے پریس کانفرنس ہے جب وہ کچھ بھی نہیں رہے تھے اچھا علی علیہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا علی ذرا ہم اپنے ویورز کو دکھا دیں کہ اگزیکٹلی فیسل وارڈا نے گفتگو کیا کی تھی جو اس پر نوٹس لیا گیا ہے بھائی شوایط بار بار انٹیلیجنس داروں کا نام لیا جا رہا ہے تو بھائی شوایط دے نا شوایط دے ہم آپ کے ساتھ کھڑیں کسی پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا اب پان میں کوئی پگڑی اچھا لے گا تو پگڑی کا فٹبال ہم ان کی پگڑیوں کا فٹبال بنائیں گے لیجسلیٹر کسی دوسری دوری ملک کا شہریت نہیں رکھ سکتا اصول تو اس اصول کے تحت اس لیجسلیٹر اس سیاستدان کو آپ دوسری سیٹیزنشپ نہ رکھنے پہ الاؤ نہیں کرتے کہ آپ سیاست کریں تو پھر جج دوری شہریت کے ساتھ کیسے بیٹھے ہیں یہ گفتگو آپ نے سنی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر پگڑی اچھا لیں گے تو اس کا فٹبال بنا دیا جائے گا اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اچھا اپنے ویورز کو بھی ہم بتا دیں جو ہم نے ابھی پریس کانفرنس آپ کو سنائی ہے یہ وہ اگزیکٹلی باتیں ہیں جو فیصل وادا کی جانب سے کی گئی تھی پریس کانفرنس کا اسخد نوٹیس اب سپریم کورٹ نے لے لیا ہے اور سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں سینیٹر ہیں فیصل وادا صاحب جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ اب الزام لگانے سے بات نہیں چلے گی ثبوت دکھانے پڑیں گے اور آپ ثبوت لے کر آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی اس پریس کانفرنس میں اور پگڑی اچھالنے کا ذکر کیا گیا تھا کہ ان کی ڈبل پگڑی اچھالیں گے پگڑی سے فوٹبال کھیلیں گے اسلامباد میں یہ پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے اور کہا تھا کہ بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ محمد عادل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈائریکٹر نوٹ ہیں السلام علیکم عادل صاحب ابھی علیہ حیدر ہم سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے اس پر تجزیہ دیا کہ پہلے تو شاید وہ فریق نہیں تھے اس تمام طرح معملے میں یا سٹیکھولڈر نہیں تھے اور اب یہ نوٹس دے لیا گیا ہے جو چیزیں پلان کی تھی شاید اس پتابی کے ساری چیزیں پلان ہو رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جو فیصل ورڈا کی پریس کانفرنسی بڑی اگریسیو پریس کانفرنسی اور ٹارگیٹڈ پریس کانفرنسی انہوں نے ٹارگیٹ کر کے جو ہے وہ جسیس بابستار اور جسیس آتھر منولا کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس میں کمنٹس کیے تھے جس پر آج جسیس آتھر منولا نے اٹارنگ جنرل کے ساتھ بڑا سخت اس پر مقالمہ بھی کیا تھا اور وہ کہا تھا کہ اب آپ ہماری پگڑیاں جو ہیں وہ چلوائیں گے تو ان کا اشارہ فیصل ورڈا کی طرف ہی تھا اور یہ ایک ایسی پروکسی جس کو آتھر منولا نے بھی کہا کہ وہ پروکسی شروع ہو گئی ہے جس کے خلاف تو یہ ایک ایسی پروکسی ہے جو نہیں رکھتی آج ہم نے دیکھا کہ ایک رینما نے بھی ایک اگریسیف جو ہے پریس کانفرنس کی اور اس میں بھی انہوں نے وہ جسیس بابر ستار کا جو گرین کارڈ کا معاملہ تھا اس کو دول نیشنالٹی کا تو یہ اگر عدالت اس کا نوٹس نہ لیتی اس جو صورتحال شروع ہو چکی تھی تو آنے والے دنوں میں ظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتا اور اور کئی پولٹیکل شخصیات یا کوئی اور شخصیات جو ہے ہو سکتا ہے کہ سابق عدالتی شخصیات جو ہے وہ اس معاملے پر کمنٹ پاکتے ہیں بیسیکلی ٹارگٹ تو جس سے بابر ستار ہے جو ایک ایسے کیس کی جو ہے وہ انہوں نے سماد کر رہے ہیں جو جس کے اوپر ان کو ایک پریشر تھا کہ وہ اس کی سماد نہ کر رہے ہیں اور کوشش بھی کی گئی مختلف ایجنسیوں کی طرف سے کہ وہ اس کا حصہ نہ بنے جس پر ان کو جرمانہ کیا اور وہ بڑے اگریسیولی اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ جو ججز کا ہے اور جو ایجنسیز کے درمیان جو ایک پروکسی شروع ہوئی ہے یہ بڑا سیریس معاملہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر اسخد نورٹس لیا ہے یہ کینی طور پر لیکن آدھر اب اس میں سوال تو پھر یہ یہ نہیں کہ اس میں گین کیا ہے مطلب فیصل وابدہ نے یہ جو پریس کانفنس آٹ آف نوویر آ کر کی اس کے پیشے میتھرڈ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کیا منطق تھی دیکھیں مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ججز کو ٹارگٹ کریں ججز کو پریشرائز کریں ججز کو ایک ایسی چیز کے اوپر پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاری تھی جو گرین کارڈ کا معاملہ تھا وہ بار بار اس کو دوہری شہریت کے تناظر میں جو پریس کانفنس کر کے ان کو پریشرائز کرنا تھا کہ اخلاقی طور پر اگر سیاستدان اس چیز کے پبندہ اور عدالتوں نے ہی سیاستدانوں کو دیول نیشنلٹی کے اوپر ناہل قرار کیا ہم نے ماضی میں دیکھا مسلمی بنون کی کئی شخصیات کو جو ہیڈیول نیشنلٹی پر پارک کیا تھا فیصل بارڈا خود اس پروسس سے گزر کے گئے تھے لیکن ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف ملا تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے اس وقت اپنی جو رکنیت تھی وہ چھوڑ دی تھی اور وہ اس وقت دوبارہ سینٹ کے میمبر بنے لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو مسلمی بنون کے جو سینٹرز اس کو اپنی نشست کھونی پڑی تھی اس میں ان کو ان کی دو تین نشستوں جو ہیں وہ ہاتھ سے لی گئی تھی لیکن فیصل بارڈا کے معاملے میں اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف اسی بڑی ریلیکشن رہی سپریم کورٹ سے بھی ایک بڑا ان کے حق میں ایک قسم کا فیصلہ آیا تھا اب چونکہ صورتحال جو ہے وہ ایک ایجنسیو کے کردار کے اوپر سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز جو ہیں انہوں نے چیف جیسٹس جیوڈیشل کونسل کو خط بھی لکھا تھا جس میں یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل بھی رہا ہے جس میں یہ سارا معاملہ ٹیک اپ ہوا ہے تو اب یہ بات چونکہ عدالت کے اندر ججز ایجنسیز کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں ایجنسیز کے کردار پر مسلسل سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب نے جنسیز کے اہلکاروں کا کمرہ عدالت میں داخلہ بند کر دیا تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک وار کی شکل احتیار تپی جاری اور دولوں طرف سے بڑا سخت جو ہے اس کو کیا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں اگر ایک رفٹ کرنے کی کوشش کے جاری اور محول کو مزید گرمانے کی کوشش کے جاری تو اس پر کیا کہیں گے آپ رفٹ تو بنی ہوئی ہے ایجنسیز کے کردار کے حوالے سے ایک رفٹ تو بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اب ایک سماعت کر رہی ہے جس میں چھ ججز نے محملہ ٹیک اپ کیا تھا اور اس کے بعد پر باقی ساری ہائی کورٹس نے جو ہے وہ ایجنسیز کے کردار کے اوپر سوالیہ نشان وہ لگایا ہے وہ کہ ایجنسیز کا کردار جو ہے وہ نیا نہیں ہے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کو جب سزائیں ہوئی یا اس کے علاوہ بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز کو جب سزائیں ہوئیں تو اس میں ایجنسیز اپنا ایک رول پلے کرتی ہوئی ہے اب چونکہ ایک آواز اٹھی ہے اسلامت ہائی کورٹس سے چھ اچھا عادل یہاں پر ایک بڑا سوال نشان یہ بھی ہے کہ حکومت کا اس میں کیا کردار ہے حکومت بہت ساری ایجنسیز جو ہیں وہ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ماتحت ادارے ہیں حکومت جو ہے وہ براہ راست ذمہ دار ہے ان ایجنسیوں کے کردار کے حوالے سے جواب دے ہی کلی اب اس میں جو ہے کچھ چیزیں جو ایڈنٹیفائی کرنی پڑھیں گی جو ججز کی طرف سے الزامات اپنی کے خط میں لگائے گئے تھے اس کے اوپر جو ہے ایک حکومت پاکستان نے ابھی تک کوئی جو ہے نوٹس نہیں لیا اٹرنی جنرل پاکستان نے جو ہے وہ جسس بابر ستار سے جو ہے ایک حملہ جسکس کیا جس کی بنیاد پر انہوں نے ایک اور خط جسس اسلامباد ہائی کورٹ کو لکھا اس کے بعد ایک نئی کردرو ورسی جو ہے وہ خریئیٹ ہوئی حکومت بسیکلی اس سارے معاملے میں جو اس کو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ اب تک اس میں اس طرح کا رول پلے کرتی بھی نظر نہیں آرہی اس طرح کا رول پلے کرتی گورنمنٹ نظر نہیں آرہی عادل صاحب ہمارے ساتھی موجود رہی ہے کہ مہارے قانون راجہ عامر عباس صاحب میں جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم عامر صاحب ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے جس میں کھلم کھلا بات کی جاتی ہے انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جاتا ہے اور جو پگڑی اچھالنے والی بات ہوئی تھی اب فائنلی سپریم کورٹ نے اس پر اس کو نوٹس بھی لے رہی ہے کل سماعت انہیں جاری ہے آپ کی آپ ماہرے قانون ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں لیکل ہی اب کیا کیا جا سکتے ہیں اور فیصل بارڈا کی پاس کیا کیا آپشنز ہیں اور سپریم کورٹ اب کیا ایکشنز لے سکتی ہے اس پر انہوں نے لیا ہے نوٹسز یہ کوئی پرس ٹائم نہیں ہے اس سے پہلے بھی آپ کے علم ہے کہ جب پین ایما کا کیس چل رہا تھا وہ ختم ہوا تو جو کچھ مینے سے مسلم ملک نوم کے اور سینیٹر سے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا تھا جب وہ سپریم کورٹ کے باہر اسی قسم کی ججز کو تنکیوں دیتے تھے اور آ جاتا تھا کہ آپ کی زمین سن کر دی جائے گی اور یہ کر دیا جائے گا تو سپریم کورٹ نے ایکشن لیا اور ان کو سزا بھی ہوئی ان کی رکنیت بھی ختم ہوئی دسکولیفائی بھی ہوئے ابھی ایک سیچویشن پھر ڈیویلپ ہوئی ہے اوپن لی وہ آکے ججز کی نہ صرف کونٹیمٹ ہو رہی ہے کہ جی ان کی ہم پگلیاں کے حوالے سے بات کی تو آج جب یہ کیس جل رہا تھا عمران خان صاحب کا نیاب امنمنٹ جوالا تو اس میں جسر منلہ نے پٹیکلرلی اٹانی جنرل کو بلایا اور ان سے محاطب ہوئے اور کہا کہ آپ کیا حکومت کو کہا کہ آپ اپنے پروکسیز کے ذریعے جس کو بھی دھمکیاں دلوائیں گے جس پہ اٹانی جنرل کہا کہ یہ واقعی ہی کنٹیمٹیوز ہے تو اٹانی جنرل جنہوں نے حکومت کی بھی نمائنگی کرتے ہیں اور اگر کونٹیکٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں تو وہ پروسیڈیوٹر بھی ہوتے ہیں تو وہ ان کا ویو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ کنٹیمٹیوز ہے تو فیصل گھوڑا اب اگر وہ آکے اپولوجی کرتے ہیں تو پھر دیکھنا ہے کہ کیا سپریم پورٹ اس اپولوجی کو کنسیڈر کرتی ہے اور انہیں معاف کرتی ہے یا وہ جیتے کہ پہلے مسلم نون کے امین ایز اور سینیٹرز کی طفا ہوا تھا راج آمیر صاحب جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس میں جو ان کی باڈی لینگویج تھی اس سے لگ نہیں رہا کہ وہ کوئی محفی مانگنے کے موڈ میں ہیں دیکھ یہ باڈی لینگویج کی بات نہیں ہوتے ہم نے بڑے بڑے ترم خان دیکھے ہیں ایک طرف تو وہ ابھی الیکشن سینیٹ کا جیت کے آئے ہیں تو ان کے سامنے سب سے بڑی بات جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کے نتیجے میں ان کو ایک منٹ کی چزا کیوں نہ ہو وہ اپنی الیکشن کی جو سینیٹ کی تھیج ہے وہ لوس کر دیں گے اور نمبر ٹو فائیویرز کیلئے دوبارہ سے دسکوالیف پائے ہو جائیں گے تو باڈی لینگویج پڑو بڑوں کی چینج ہوتی نظر آ جاتی ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا چاہمیر صاحب یہ ڈسکوالیفیکشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں چاہے ایک منٹ کی سزا اور سینیٹر کی سیٹ سے وہ ہاتھ بھی دو سکتے ہیں کیا یہ چیزیں یا یہ آپشنز یہ ان کے ذہن میں نہیں تھی اس پریش کانفرنس کرنے سے پہلے یقینن اگر تھی تو پھر کیا آپ کو لگ رہا ان کا کیا پلان ہے راج عامر صاحب آپ سن پا رہے ہیں مہرے کانون راج عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ ابھی نہیں ہے ان سے دوبارہ کانٹیک کریں گے محمد عدل ڈائریکٹر نوات بھی ہمارے ساتھ ہیں عدل صاحب آپ بات سن رہے تھے راج عامر عباس صاحب کی جو کہ مہرے کانون ہے اور کانونی اس پر آپشنز بتا رہے ہیں کہ سینیٹ کی سیٹ سے ان کو ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈسکوالیفیکشن ہو سکتا ہے ماضی میں اس طرح کی بھی کیسز سامنے آئے ہیں سپریم کو ڈسکوال نوٹس لیتی رہی ہے چاہے ایک منٹ کی سزا دی جائے لیکن سزا ہو بھی سکتی ہے تو کوئی اگر آپ ماضی کا حوالہ دیں اس طرح کی کیسز کا دیکھیں تلال چوری صاحب کو سزا ہوئی تھی اور جو مسلم لیگ کے ایک سینیٹر تھے کراچی سے ان کو سزا ہوئی تھی اور بھی ایک ان کے ایمینے اس کو جو ہے کانٹیمٹ اپ کورٹ پر جو ہے اپنی رکنیت سے ہاتھ دھونا پڑا تھا لیکن اب اس کے بعد یہ یہ سب باتیں ہیں اس وقت یہ جب جب ساکم نصار کے ادالت تھی وہ بالکل اس معاملے میں انہوں نے بہت سخت رویہ اپنایا ججز نے اور اس میں انہوں نے جو مسلم لیگ نون کے ارکانیں سمجی تھے ان کو ناہل قرار دیا لیکن بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ بندہال صاحب کی ادالت آئی اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وہ تبدیل ہوئیں جیسے ایون کی جیسے اگر مین اللہ جب اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسے سے تو اس وقت بھی انہوں نے بہت سارے ایسے ریمارس دیئے جس سے انہوں نے کہا کہ یہ عدال یہ جج اور جو جو کونٹیمٹ کرتا ہے اس کے درمیان کا معاملہ ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ عدالتیں اور سی ہیں آپ جو مسلم لیگ نون کے عبران و محکی مسائلے دے رہے ہیں راجہ عامر عباس صاحب یہ بات بھی اپنی جگہ پر بجا ہے کہ اس وقت عدالتیں اور سی اب عدالتیں اور ہیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ جو ماضی میں سزائیں ہوئی ہیں چاہے ایک منٹ کی سزاؤ ابھی والی جو عدالتیں ہیں جس طرح کا جو اب بینچ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا یہ کچھ فیصلہ آ سکتے ہیں اس وقت تو صرف یہ تھا کہ ایک دہتی جماعت اور اس کیا کیسز تھے لیکن اب بات تو جو ہو رہی ہے وہ عدالتوں کی اپنے طرف سے ایک خط آیا ہوا ہے اور یہ بہت کہ عدالتوں نے اپنی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات ہو ریا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں اگر اس قسم کی مداخلت ہوتی ہے اور اس قسم کے اگر آتی ہیں اپینینس اور پھر اب رویہ کچھ سخت نظر آئے گا کیونکہ عدالتوں نے یہ اپنے نہیں کرتے کہ اس طرف اپنے اپنے کیس چل رہا ہے اور دوسری طرف جو ان سے فیصل وارڈر صاحب ہیں ابھی صرف تو سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کون سی جیسی پارٹی سے تعلق رہتے ہیں اور وہ کس نیریٹیف کو لے کے آکے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ حکومتی پر چیسے ہیں چاہے اپوزیشن کہیں آپ کیا ہیں تو ایسیسی اس میٹر کو ٹیک اپ کیا جائے گا بہت بہت شکریہ راج عامر عباس ہر سا موجود تھے مہر قانون محمد عادر ڈائریکٹر نور بھی اس مومنے پر بات کرے تھے تو اب تین رکنی بنچ بنا دیا گیا ہے تین رکنی بنچ اس کی سماعت کرے گا کل اس خود نوٹس لیا ہے سپریم کورڈ نیز بنچ میں جسٹس عرفان سادت جسٹس نئی مختر اور چیفز جسٹس کازی فائزیسہ شاملوں کے قومی اسمبلی میں تاریخ بشریف چیما اور زرتاج گل میں تل کلامی کا معاملہ پیش آیا تاریخ بشریف چیما نے زرتاج گل سے معافی مانگ لی ہے بولے کہ مجھے اپنے الفاظ پر افسوس ہے زرتاج گل سے معافی مانگتا ہوں اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے نمائند ہے خصوصی صدیق ساجد سے قومی اسمبلی میں آج یہ معاملہ پیش آیا ہے جس میں زرتاج گل اور تاریخ بشریف چیما کے ترمیان تل کلامی ہوئی جس پر تاریخ بشریف چیما نے اب زرتاج گل سے معافی مانگ لی ہے اور کہا ہے کہ مجھے اپنے الفاظ پر افسوس ہے زرتاج گل سے معافی مانگتا ہوں زرتاج گل نے تاریخ بشریف چیما کی معافی قبول کر لی ہے سپیکر نے تاریخ بشریف چیما کو زرتاج گل سے معافی مانگنے پر امادہ کیا تھا صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں صدیق بتائی کہ یہ کیا معاملہ تھا اور معافی مانگ لی گئی اب تو جی آخر کار ساتھے تین گھنٹے پاس یہ معاملہ حل ہو گیا ہے اور سپیکر قومی اسمبلی حیات صادق نے اس میں بڑا قلیدی قدار ادا کیا ہے کہ انہوں نے تاریخ بشریف چیما کو نہ صرف اپنے چیمبر میں بلایا بلکہ ان کو جو ہے وزرتاج گل سے معافی مانگنے پر امادہ کیا اور کہا کہ آپ بڑے ہیں بڑے پن کا مظاہرہ کریں اس موقع پر حکومتی رہنماؤں نے بھی تاریخ بشریف چیما سے کہا کہ آپ کی جو الفاظ تھے وہ غیر مناسب تھے تو لہٰذا آپ معافی مانگیں جس پر تاریخ بشریف چیما نے کہا کہ مجھے اپنے الفاظ پر حسوس ہے اور میں ذرتاج گل سے معافی مانگتا ہوں جس پر ذرتاج گل نے بھی تاریخ بشریف چیما کے معافی قبول کر لی اور جو تاریخ بشریف چیما کی محتلی کی طرف معاملہ جا رہا تھا وہ معاملہ جو ہے وہ سپیکر قومی سمبلی کوششوں سے نبٹ گیا ہے اور خوش اصدیبی اس طریقے جی معاملہ تیپ آگیا اس سے پہلے یہ قومی سمبلی میں تقریر کے دوران تاریخ بشریف چیما ذرتاج گل کے درمیان تعلق کلامی ہوئی تھی تاریخ بشریف چیما نے ذرتاج گل کی نشیس پر جا کر ان کے بارے میں غیر پارلیمانی نظیبہ مارکس استعمال کیے تھے جس پر ذرتاج گل جو ہے بروتی ہوئی سپیکر چیمبر چلی گئی تھی اور دنیت سنی تحادت قوصل کر آکر ان بھی سپیکر چیمبر جا کر بیٹھ گئے تھے تین گھنٹے تھا کہ یہ مذاکرات ہوئے اور پھر مطالبہ ان کا تھا کہ تاریخ بشریف چیما کو موطل کیا جائے البتہ سپیکر نے پھر تاریخ بشریف چیما کو بھی اپنے چیمبر میں بلالیا اور ان کو عمادہ کیا کہ حضرتاج گل سے معافی مانگیا کہ وہ معافی نہ مانگ کہ ان کو موطل ہونا تھا پھر انہیں معافی مانگ جو ہے وہ اپنا یہ معاملہ حل کر دیا ہے کہتے ہیں کہ دوہری شہریت کا قانون تمام اداروں پر لاغو ہونا چاہیے بغیر پیسوں کے فور انصاف ملنا چاہیے ملک اداروں کے خلاف کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا ایک سینیٹر کی جانب سے ایک خط لکھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو جس میں ان سے یہ دریات کی گئی بات کہ کیا کوئی دوہری شہریت رکھنے والے فرد کو جج ہونا چاہیے جج ہو سکتا ہے تو وہ اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کی فیوچر سے کھیلنے کے مترادف ہے ایک غریب آدمی ایک میڈل کلاس آدمی سوچ نہیں سکتا کہ وہ پیسے خرچ کیے بغیر انصاف لے سکے اس ملک میں بانی پی ٹی آئی کی پیشی کے تصویر سوشل میڈیا پر وارل ہو گئی بانی پی ٹی آئی نے ہلکے نیلے رنگ کی ٹی شرٹ پہنی رہی تھی بانی پی ٹی آئی کے سامنے ایک سکرین آن تھی تصویر وارل ہوئی تو سپریم کورٹ انتظامیہ نے تحقیقات شروع کر دیں کمرہ عدالت جانے والے افراد کی تلاشی کا عمل مزید سخص کر دیا گیا سپریم کورٹ سپریم کورٹ سے بانی پی ٹی آئی کی تصویر لیک ہونے کا معاملہ بانی پی ٹی آئی کی تصویر کس نے لیک کی سی سی ٹی وی ویڈیو سے پتہ چل گیا ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی تصویر ایک نوجوان وکیل نے بنائی ہے سی سی ٹی وی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ کس نے تصویر بنائی ہے آج بانی پی ٹی آئی یہ ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اور اب یہ پتا چل چکا ہے کہ تصویر کس نے لیکی تھی سی سی ٹی وی ویڈیو سے اس بات کا پتا چلایا گیا ہے کہ یہ تصویر کس نے بنائی تھی بانی پی ٹی آئی کی تصویر ایک نوجوان وکیل نے بنائی تھی سی سی ٹی وی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ یہ تصویر کس نے بنائی سینئر سبائی وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے لوگوں کو غلط چیزیں سکھائی ہیں کیونکہ وہ چھوٹی سوچ والا انسان ہے اس نے انتشار نفرت الزام جھوٹ اور پروپاگنڈی کی سیاست سکھائی ہے بانی پی ٹی آئی دھاندی کی پیداوار ہے شرجیل میمن نے کہا ہے کہ گورنر خیبر پختونخواہ سے این ایک سی واپس لینا چھوٹی سوچ والے ہی کر سکتے ہیں کی پی کے حکومت کو معافی مانگنی چاہیے گورنر خیبر پختونخواہ اب ہوتیل میں رہیں گے بانی پی ٹی آئی ایک چھوٹی سوچ کا ایک چھوٹا شخص ہے جس نے صرف اور صرف لوگوں کو غلط چیزیں سکھائی ہیں اس نے ہمیشہ عوام کو پاکستانی قوم کو انتشار کی باتیں سکھائی ہیں انتشار کی سیاست سکھائی ہے لڑائی جگڑے کی سیاست سکھائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو خیبر پختونخواہ میں یہ کیا گیا ہے اس پہ خیبر پختونخواہ حکومت کو فوری طور پر معافی مانگنی چاہیے اور اس فیصلے کو سے ویڈراؤ کرنا چاہیے سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے مجھے بلایا ہے تو میں ضرور چاہوں گا انہوں نے کہا ہے کہ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں میں نے صرف ایک سوال کیا تھا مجھے اس کا جواب دینا تھا میں نے کسی کا نام نہیں لیا صرف سوال کرنے کا اپنا حق استعمال کیا ہے میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ اگر میری پگڑی اچھا لیں گے تو میں بھی ان کی پگڑی اچھا لوں گا جسٹس اتر من اللہ نے میرا نام میرا نام لے کر اگر پروکسی کہا ہے تو ان کو اس کا ثبوت دینا پڑے گا جو بات میں نے کی وہی باقی ارقین نے بھی کی تو صرف مجھے ہی کیوں نوٹس کیا گیا دیکھئے سینیٹر فیصل وابڈا کی خصوصی بات پروگرام بریکنگ باریئرز ود مالک میں آٹھ بچ کر تین منٹ پر تو آپ کو بتائیں کہ فیصل وابڈا کی جانب سے یہ کہا گیا انہوں نے کہا کہ چیف جیسے سے مجھے بلایا ہے تو میں ضرور جاؤں گا میں نے تو ایک سوال کیا تھا مجھے صرف اس کا جواب دینا تھا میں نے کسی کا نام نہیں لیا صرف سوال کرنے کا اپنا حق استعمال کیا ہے میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ اگر میری پگڑی اچھا لیں گے تو میں بھی ان کی پگڑی اچھا لوں گا یہ تمام تر گفتگو جو سینیٹر فیصل وابڈا کی جانب سے کی گئی ہے یہ آپ خصوصی طور پر پر پروگرام میں دیکھ سکتے ہیں ایک نیوز کا پروگرام بریکنگ باریئرز ود مالک میں آٹھ بچ کر تین منٹ پر یہ گفتگو سن سکیں گے جو فیصل وابڈا کی جانب سے کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں یہ خصوصی گفتگو آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام بریکنگ باریئرز ود مالک میں آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ایک نیوز پر بشرا بی بی نے میڈیکل چیک اپ کرانے سے انکار کر دیا اڈیالا جیل ذرائع کے مطابق ڈاکٹر فیصل کے اسرار کے باوجود بشرا بی بی نے بلڈ سیمپل نہیں دیا بانی پی ٹی آئی کے خون کے نمونے پیمز اسپتال کے عملے نے لیے بانی پی ٹی آئی کے پیمز اسپتال سے مختلف ٹیسٹ کرائے جائیں گے میڈیکل ٹیسٹ رپورٹ ایس احساب عدارت میں پیش کی جائے گی تو بشرا بی بی نے میڈیکل چیک اپ کرانے سے انکار کر دیا اڈیالا جیل ذرائع کے مطابق ڈاکٹر فیصل کے اسرار کے باوجود بشرا بی بی نے بلڈ سیمپل نہیں دیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ایک نیوز چودر سجاد چودر سجاد اس حوالے سے بتائے گا بشرا بی بی کی جانب سے کیوں انکار کیا گیا کیا وجہات سامنے آئی ہیں جی بلکل دیکھیں ہم آپ کو اڈیالا جیل سے اپڈیٹ دیں بانی پیٹی آئی بشرا بی بی کے میڈیکل چیک اپ کا معاملے کی اگر بات کریں تو شہود خانم حسطرال کے ڈاکٹر فیصل کی موجودتی میں خون کے سیمپل لینے کے لیے آج اڈیالا جیل پہنچے بانی پیٹی آئی کے خون کے نمونے تمز حسطرال کے عملے نے لیا جیر ذرائع کا مزید یہ کہنا ہے کہ بانی پیٹی آئی کا سی بھی معنی عدالتی حکم کے روشنی میں ڈاکٹر فیصل کی نگرانی میں ہوا ہے بشرا بی بی نے میڈیکل چیک اپ کرانے سے انکار کر دیا جیل ذرائع کا مزید یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر فیصل کے اصرار کے باوجود بھی بشرا بی بی نے خون کا سیمپل نہیں دیا جیل ذرائع کا مزید یہ کہنا ہے کہ بانی پیٹی آئی اتصاب عدالت متحد بار بشرا بی بی کے معنی کی درخواست دے چکے ہیں بانی پیٹی آئی کی کہنے پر بھی بشرا بی بی نے تی بھی معنی کے لیے راضی نہ ہوئی جیل ذرائقہ مزید یہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی کے تین رسال سے مختلف ٹیسٹ سیمپل جائے وہ لی جائیں گے میڈیکل ٹیسٹ ریپورٹ ایسی صاحب عدالت میں پیش کی جائے گی ٹھیک ہے ان کے میڈیکل ٹیسٹ ریپورٹ ایسی صاحب عدالت میں پیش کی جائے گی بہت شکریہ چودر سجادہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا کہنا ہے کہ کوئی بھی سمجھدار آدمی سرکاری امارت پر قبضہ کرنے کا نہیں سوچے گا اگر کوئی ایسا سوچے گا تو اسے ویسا ہی جواب ملے گا الیمین گھنڈاپور نے سیاسی بیان دیا ہے میں نہیں خیال کوئی بھی پاکستانی پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کیپی کے بڑے سمجھدار آدمی انہوں نے سیاسی بات کی ہوگی میرا نہیں خیال کوئی بھی پاکستانی یا کوئی بھی اکل مند آدمی یہ سوچے گا کہ کسی بھی گورنمنٹ بیلڈنگ پہ اس طرح قبضہ کرنا ہے اور اگر کوئی اس طرح کی چیز سوچے گا تو پھر اس کو اسی طرح ہینڈل کیا جائے گا اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کیپی کی ڈیڈ لائن چیف پیسکو کے متعلق عملے کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد پیسکو حکام کی وزیر اعلیٰ قصوبے میں وزیر کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق بریفنگ چیف پیسکو کے مصوبے میں وزیر کی لوڈ شیڈنگ کم کرنے اور لوگوں کو ریلیف دینے کی یقین دہانی صوبے میں لوڈ شیڈنگ کا نیا شیڈیول جاری کرنے پر بھی اتفاق